ائیوکم احسن عملا تم میں سے بہتر کون ہے ترجمے میں آتا ہے کہ تم میں سے بہتر کون ہے لیکن مجھے یہ ترجمہ ٹھیک نہیں لگ رہا اس میں موازنہ کیا جا رہا ہے اس میں کسی کو چھوٹا یا بڑا نہیں کیا جا رہا اس میں ایک بات ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے جیسے اگر آپ ایسے کہیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا آلہ درجہ اور اگر آپ تعریف نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے دو چیزوں کا موازنہ کرنا اچھا کون ہے یعنی کوئی اچھا ہوتا ہے تو صرف ایک ہی آدمی بہت اچھا ہوسکتا ہے دو آدمی کبھی بھی بہت اچھے نہیں ہو سکتے بہت اچھے کا مطلب ہے پہلے نمبر پر جب آپ کہتے ہیں میں بہتر ہوں تو اس لائن میں آپ کے ساتھ اور بھی لوگ بہتر ہو سکتے ہیں یاد رکھیں آپ کبھی بھی بہت اچھے نہیں ہو سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بہتر ہوں ایسا دن نہیں آسکتا آپ کی زندگی میں کہ آپ کہیں کہ میں بہت اچھا ہوں اور پھر آرام کرنے لگوں ہمیشہ یہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ میں بہتر ہوں اور بہتر کر رہا ہوں یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے اللہ کبھی ہم سے یہ امید نہیں رکھتا کہ ہم کامل ہوں گے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں احسن نہ کہ ال احسن احسن اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتری چاہیے اور ایک اور بات کچھ لوگ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ بہتر کرتے ہیں اور کچھ لوگ تیزی سے کر لیتے ہیں کچھ لوگ بڑے بڑے قدم لے کر ٹھیک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ بہت تھوڑا سا ہی اللہ کو دیتے ہیں لیکن آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر کسی کو خوبصورت چیزیں دینے کا ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق آگے بڑتا ہے ویسے یہ بہت خوبصورت چیز ہے جو اللہ نے زمین پر بنائی ہے جو جس طرح چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح بہتر کرے تو یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے اس میں یہ نہیں لکھا کہ میں اچھا نہیں ہوں تو بس سب کچھ ختم ہو گیا اور آپ یقین کریں جس جگہ سے میں آیا ہوں وہاں ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں میں نے بہت جگہ سنی ہیں الگ الگ طریقے سے کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور انڈیا ساؤت ایشیا یہاں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ ہی ایسا ہے اگر تم نے سب سے زیادہ نمبر نہیں لیے کلاس میں اگر فرسٹ نہیں آئے تو مرو پھر جا کے فائدہ کیا اگر تم اپنی کلاس میں فرسٹ نہیں آئے تو اب تک زندہ کیوں ہو تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا آئندہ تمہاری پڑھائی پر پیسہ اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ تم نمبر دو پر آؤ تھو آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ جانتے ہیں جو بچے اس طرح کے ایجوکیشن سسٹم سے گزرتے ہیں ان کا صرف یہی مسئلہ ہوتا ہے ان کو بیسٹ بننا ہے یعنی سب سے اچھا بننا ہے اور ان میں سے جو بچے سب سے زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور کو کچھ سمجھتے ہی نہیں عجیب سی شکلیں بناتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کہہ رہے ہوں میں کلاس میں فسٹ آتا ہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرے انہیں اسی چیز کا نشہ رہتا ہے اور جو دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں آ کر ذہنی مریض بن جاتے ہیں اور یہ ڈپریشن صرف آپ کی تعلیم تک محدود نہیں رہتا اور چیزوں میں بھی منتقل ہونے لگتا ہے یہ ذہنی دباؤ آپ کو ہر طرف سے ملتا ہے کبھی آپ کے ماں باپ آپ کو دیتے ہیں کبھی آپ کی بیوی کی طرف سے آپ کو ملتا ہے کبھی مذہبی طور پر بھی آپ کو یہ دباؤ محسوس ہوتا ہے اپنے آپ سے ہی سوال کرتے ہیں اگر میں ایک اچھا مومن نہیں ہوں تو آگے کیا بات رہ جاتی ہے پھر وہ ہر ایک چیز کو چھوڑنے لگ جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑتا وہ دعا نہیں کرتا وہ قرآن نہیں پڑتا وہ بحث کرنے لگتا ہے دیکھو میں پرفیٹ نہیں ہوں میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اور وہ الٹے سوال کرتا ہے اور یہ ساری بیماریاں اور یہ ساری ارجنے صرف ایک لفظ کے پیچھے آئی ہیں احسنو وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم کامل ہو وہ تم سے پرفیکٹ بننے کا نہیں کہتا ہے سبحان اللہ ایوکم احسنو